بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب حیریت سے ہوں گے آج رمضان سیریز میں میں ایک اور زبردست سی ریسیپی لے کر آئی ہوں آج ہم بنائیں گے کرسپی پوٹیٹو ایک بالز جو کہ بہت ہی لائٹ اور مزیدار سے ہیں بنانا بہت ہی آسان ہے چاہنے انگریڈنٹ کے ساتھ آپ اس زبردست سی ریسیپی کو بنا سکتے ہیں تو چلیے جس سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کیجئے گا اگر آپ چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ مل سکیں ایک بالز بنانے کے لیے میں نے آدھا کلو آلو لیے ہیں آلو کو بوائل کرنے کے بعد اچھی طرح سے میش کر لیا ہے جب آلو گرم ہوں تب یہ آپ انہیں میش کر لیں میش کرنے میں آسانی ہوگی ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون نمک یہاں آپ اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون بلیک پیپر پیستی ہوئی کالی مچ اس میں آئٹ کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں چلی فلیکس کٹی ہوئی لال مچ آئٹ کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر پاورڈر آئٹ کریں گے ون ٹی سپون ہم اس میں چکن پاورڈر آئٹ کریں گے یہ نہ ہو تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس سے فلیور بہت اچھا آئے گا اس کے بعد ان سب سپائسز کے ساتھ آلو کے اس مکسچر کو ہمیں اچھی طرح سے میش کرنا ہے بہت اچھا سا ہم اس کو میش کریں گے تاکہ یہ ایک ڈو کی فارم میں آ جائے اور سارے مسالے اس میں اچھی طرح سے رچ بس جائیں کوئی بھی ہم نے اس میں زیادہ انگرینٹس ایڈ نہیں کیا ہلکے سے اس میں مسالے ایڈ کی ہیں تو بچوں کے لئے یہ بہت زبردستی ریسپی ہے یا وہ لوگ جو بہت زیادہ مرچیں اور بہت زیادہ ہیوی سنیکس نہیں کھا سکتے ان کے لئے یہ بہت زبردست ریسپی ہے تو اچھی طرح سے میں نے آلو کو میش کر لیا ہے مکسچر کو ریڈی کر لیا ہے اب ہم اس سے بالز بنا لیتے ہیں اور ساتھ ہی بالز بنانے کے لئے میں نے انڈے لیا ہے انڈوں کو میں نے ہارڈ بوائل کر لیا ہے اور ان کو میں سینٹر میں سے کٹ لگا لوں گی سلٹ لگا کے اس طرح سے ہم اس کو دو پیسز میں ڈوائٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو اس میں پورا ایک بھی یوز کر سکتے ہیں پورے انڈے کے ساتھ آپ اس کو بنا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر ہاف یوز کر رہی ہوں تو اس مکسچر کے ساتھ اس انڈے کو ہمیں پوری طرح کور اپ کرنا ہے اچھی طرح سے ریپ کرنا ہے اور اس کو ایک بالز کی شیپ دے دینی ہے ہاتھوں کو آپ آئل سے گریس کر لیں اور اس طرح سے ہم اس کے بالز بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے تو اس طرح سارے ایکز اور اس مکسچر سے ہم ایک بالز جو ہیں وہ ریڈی کر لیں گے تو یہاں پر میں نے سارے بالز جو ہیں وہ بنا کر تیار کر لیا ہے اب باری آتی ہے ان کی کوٹنگ کی جس کے لیے میں نے میدہ لیا ہے سب سے پہلے ہم اس کو میدے میں کوٹ کریں گے اس کے بعد میں نے دو انڈے لیا ہے ہر انڈوں کو اچھے سے پھینٹ لیا ہے سمپلی اس میں کچھ بھی میں نے ایڈ نہیں کیا آپ چاہے تو ہلکا سا نمک ایڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو میدے میں کوٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو انڈے میں ڈپ کر کے اچھی طرح سے ایک کے ساتھ ہم اس کو کوٹ کریں گے اور پھر لاسٹ میں ہم اس کے اوپر بریڈ کرمز لگا دیں گے بریڈ کرمز سے ساتھ ہم اس کو کوٹ کر دیں گے اور یہ باہر سے بہت ہی کرسپی سا ہو چاہے گا جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو اس طرح سے اچھی طرح سے ہم اس کو پر بریڈ کرمز لگائیں گے اور یہ ہمارا ایک بال جو ہے وہ فرائی کرنے کے لئے ریڈی ہے آپ اس کو بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں اور جسٹ بیفور افتار آپ اس کو فرائی کر لیں تو اسی طرح سے سارے ایک بال کی کوٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میدہ لگائیں گے پھر ہم اس کو انڈے میں ڈیپ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کی کرمز کے ساتھ کوٹنگ کر لیں گے تو یہ جس سارے ایک بال ہماری ریڈی ہو گئے ہیں اس طرح سے آپ انہیں بنا کر فریز کر سکتے ہیں آپ انہیں فریز کر لیں فریز کرنے کے بعد پھر آپ اسے کسی کنٹینر یا زیپ لک بیک میں ڈال کر سیف کر لیں تو آپ ان کو فرائی کر لیتے ہیں کوکنگ آئل کو میں نے اچھی طرح سے گرم کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈالتے ہی کس طرح سے ببلز بن گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آئل جو ہے وہ اچھی طرح سے گرم ہے اور گرم آئل میں ہی اس کو ڈالیں گے تاکہ یہ ہے کہ ایکسٹر آئل اپنے اندر ابزورب نہ کر لیں اس کے بعد پھر ہم اس کو ٹرن کریں گے اور ٹرن کرتے کرتے ہم اس کو فرائی کریں گے جب تک اس کے اوپر اس طرح سے گورڈن سا کلر ناج اور یہ باہر سے کرسپی نہ ہو جائے تو یہ ایک بال ہمارے اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں تو یہ اچھی طرح سے فرائی ہو چکے ہیں آپ ان کو سرف کرتے ہیں آپ اس کو کیچپ کے ساتھ یا آپ چٹنی کے ساتھ بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزہدار اور لائٹ سی ریسپی ہے آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو میری ریسپیز میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ